بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہ کاروبار ان کے لیے بہت ہی مفید ہیں ان کے عبادی کے لحاظ سے ان کی ڈیموگریفک فیکٹر کے لحاظ سے ان کے جو ایکانومی کے لحاظ سے کہ وہ کتنے جنبوں تیزی سے وہاں کاروبار ہو رہے ہیں اور آپ بھی اگر ان شہروں سے ہیں یا ان شہروں میں جا کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مفید ہوں گے آپ کے لیے تو اگر غور سے سنیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کا شہر بھی شامل ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی شہر ہے پاکستان ہے چونکہ جو عبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اور اس وجہ سے یہاں پر کاروبار بھی ہو سکتے ہیں اسی لحاظ سے اسی طرح کیونکہ کاروبار ہوتا ہے عبادی کے ساتھ عبادی اگر اس کو صحیح مرزم طریقے سے کاروبار آپ کریں تو کوئی بھی اچھا کاروبار یونیک ایک آئیڈیا آپ لے کر آئے تو کاروبار کر سکتے ہیں کسی بھی شہر میں بیٹھ کر اب میں نے ایسے ایسے شہر دیکھے ہیں چھوٹے جہاں پر کوئی مسالے بنتے نہیں ہیں لیکن وہاں مسالے پیک ہوتے ہیں اور ان کے مسالوں کی انہیں کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں ڈنگا ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ گجرات کا اس میں مسالہ کی بڑی اچھی کمپنی بنی ہوئی ہے وہاں پر اس طرح بورے والا میں جانا وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں کمپنیاں بنی ہوئی ہیں مسالہ جات کی اور کیمیکرز کی اور مشینری کی لیکن ابھی جو میں نے ایک لسٹ تیار کی ہے ریسرچ کے بعد آپ کے لیے آپ اس کو دیکھیں اور اگر آپ ان شہروں سے ہیں تو اس سے مستفید ہوں تو اس میں میں نے الٹی ترتیب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیس میں نمبر بر ہے وہ ہے بلوچستان کا چمن بارڈر چمن شہر بھی ہے کلابداللہ جسٹک میں آتا ہے یہ بہت ہی پرافیٹیبل بزنس یہاں پر آپ ہر قسم کا بزنس کر سکتے ہیں آپ افغانستان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اس میں اور آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا وہاں کام کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ پرابلم ایک ہے کہ جو یہ افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر کا چمل ہے سٹی ہے آپ نے چمن اگور سنے ہوں گے چمن پیدا نہیں ہوتے ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں اور چمن میں چمن اگور کے نام سے یہاں پر بکتے ہیں اب تو پاکستان میں کے خیر اس کے بفاغات لگ گئے ہیں تو اسی طرح ڈرائی فرود اس سائیڈ سے آتے ہیں آتے ہیں کپڑھا آتا ہے کپڑھا کا کاروبار کر سکتے ہیں زیادہ جو محال وہاں سے افغانستان سائیڈ سے آتا ہے سینٹرل ایشیا سائیڈ سے آتا ہے تو آپ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں آپ ایجینڈ کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ لوکل ہیں آپ کا لینگویج بیریری نہیں ہے تو آپ کام سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی دوسری صوبوں سے بھی ہیں تو وہاں جا کر یہ کام کر سکتے ہیں یہ نمبر بیس پر ہے نمبر انیس پر جانا وہ سندھ کا شہر ہے سکھر جو کہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے کراچی اور عیدر آباد کے بعد سکھر ایک ذریعی زلہ ہے لیکن وہاں پر مشینری کا کام بھی ہے اور اس کے علاوہ وہاں سکھر کی خجور جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں بڑی مشہور ہے کہ سکھر وہاں خجور کی منڈی ہے اس کے علاوہ مسالہ جات بھی وہاں پر سندھ سے جنرون سندھ سے جو آتے ہیں وہاں پر منڈی ہے تو آپ کوئی بھی ان سے متعلقہ کام کر سکتے ہیں سروس کا کوئی کام کر سکتے ہیں سروس کا لیکن یہ وہاں مین جو کام ہے وزرات سے اور وزرات سے ریلیٹڈ عدویات کا آپ کام کر سکتے ہیں دریاء سندھ کی جو کے کنارے ہے اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لکڑی کی ہے کیونکہ وہاں پر دریاء کے کنارے پر بہت بڑا جنگل ہے سندھ کا بہت بڑا جنگل ہے اور وہاں کے جو لکڑی ہے لکڑی کے بیدواری بہت اچھی ہے تو لکڑی سے متعلقہ آپ کام کر سکتے ہیں لکڑی کے شاہ یا فرنیچر وغیرہ بروانہ یا دروازے کھرکیاں وغیرہ جو بھی ہے تو یہ ایک کام ہے اس کے بعد اٹھارویں نمبر پڑھتا ہے پنجاب کا بڑا شہر ہے دیرہ غازی خان جنوب میں بہت بڑا شہر ہے دیرہ غازی خان اس کے ساتھ بہت بہت ایئرہ لگتا ہے جو قبائلی علاقہ بھی جات بھی لگتے ہیں پجاب کے قبائلی علاقہ جات بھی ہیں وہ لگتے ہیں دیرہ غازی خان آپ کو شاید پتا ہوگا کہ دیرہ غازی خان میں ٹرکوں کی بہت بڑی انڈسٹری ہے راجنپور اور دیرہ غازی خان میں ٹرکوں کی انڈسٹری اس طرح سے ہے کہ ٹرک کی ڈیکوریشن کام ہوتا ہے اور میں دیکھ رہا تھا وہاں ایک ویڈیو کے جس میں ٹرک والے جو ہاں پندرہ سولہ سولہ لاکھ روپے کی ڈیکوریشن کھواتے ہیں تو اس سے متعلقہ بہت انڈسٹری ہے ڈیکوریشن کا سمان کی صرف آپ جو نہ وہ پراندے لے کر بیٹھ جائیں ڈیکوریشن کی سٹیل کا جائے ایک کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائیں جیسے آپ پرنٹ کر کے دیتے ہیں جیسے میں ما شاء اللہ انشاء اللہ وغیرے لکھا ہوتا ہے کوئی اشار وغیرے لکھتے ہیں مطلب ہے بہت ان ٹرک سے متعلقہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اگر کس کو نہیں بتا ہے تو آپ بیشہ کے اس پر ریساج کر لیں کوئی بھی کاروبار آپ نے کرنا ہے نہ کئی بھی کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کم از کم دو تین میں ریساج کریں اور اس کاروبار کا تھوڑا آپ کو لوگ ہونی چاہیے تب ہی آپ کاروبار کر سکتے ہیں اس کے بعد دیرہ خازی خان میں جو نا وہ ایک بہت بڑا بزنس ہے وہ ہے بکریوں کا اور بیڑوں کا پالنا اور پورے پاکستان میں وہاں سے جو نا وہ بیڑ بکرییں جاتی ہیں ہم نے خود بھی جو نا مگوائی ہے اس طرح جو عید پر وہاں سے ہم نے راجرپوری جو بکر ہے وہ مگوائیت ہے راجرپوری جو بکرے ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی پیداوار ان کی ہوتی ہے بکریوں اور بکرے وہ بکرییں جو ہیں عدود کے لحاظ سے بڑے اچھے ہیں وہ بکرے جو ہیں وہ گوشت کے لحاظ سے بڑے اچھے ہیں تو یہ ایک کاروبار بہت بڑا ہے وہاں سے اب وہاں سے جو نا وہ تھوک میں خرید لوگ جو میں نے دیکھا ہے کہ پانچ پانچ سو آزار آزار بکرے اکٹھے خرید کر پورے پاکستان میں خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں جو نا دوسرے جو نارس پنجاب کے سائل پر جو لے کر یہاں سے جاتے ہیں میرا قضم جو نا وہاں سے خود لے کر آیا تھا لاسٹ یئر قربانی کے کافی جانور وہاں سے خرید کر لے کر آیا تھا اور بڑے اچھے براہ سے دعا پر ملے تھے وہاں فارم بنے ہوئے ہیں آپ خود جا کر وزر کریں اور خود جانور خرید کر لیں منڈیاں ہیں اس سائیڈ پر اور بھیڑ بھی اس سائیڈ کی بہت اچھی ہے گول کا کام بہت اچھا ہے اور زراعت سے متعلقہ کوئی بھی اور کام جانور وہاں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہاں جگہ ہے تو میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ ایک فارم بنائیں اور بکروں کا فارم بنائیں وہاں پورا سال وہاں سے بکریں جو جاتے رہتے ہیں پوری پاکستان میں اس کے بعد آتا ہے ڈیرہ غازی خان جو آئیے تھا اٹھارویں نمبر پر سترویں نمبر پر ہے خانے وال خانے وال جو ہے پنیاب کا ایک زلحہ ہے جو کہ پہلے تحصیل تھی ملطان کی بڑے مشہور لوگ جو ہمارے سابق سپیکر ہیں فخر امام صاحب وہ وہاں سے ہیں خانے وال سے خانے وال میں زراد کی انڈسٹی ہے اور جو دوسری انڈسٹی ہے جیسے میں نے ابھی ریسرلی وہاں پر اپنے ہمارے شاید جو یہ صاحب جانا وہ بزنس ٹارکس والے وہ بھی بناتے ہیں کچھ صرف کی انڈسٹی ہے اور صرف بنانے کے مشینیں بنتی ہیں بلب بنانے والی مشینیں ہیں مطلب میں مختلف وہاں چھوٹی چھوٹی یعنی سمال انڈسٹری لگی ہوئی ہے خانے وال پرانا جو رہو خانے وال ریلوے کا جنکشن بھی ہے اس لحاظ سے اس سے متعلقہ جو بھی کام ہے آپ کر سکتے ہیں سرویس انڈسٹری بہت ہے وہاں پر آپ ٹریکٹرز کے پارٹس اور سویر پارٹس کا کام بھی بہت اچھا ہے خانے وال ایک بہت تیزی سے ترقی کرنے والا جنوبی پنجاب کا شہر ہے سوہر میں نمبر پر آتا ہے سائی وال سائی وال جو ہے وہ بھی زراد سے متعلقہ شہر ہے اور زراد سے ریلیٹر کام کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے جو کول کی جو بجلی پیدا کرنے والا کا خانہ ہے وہ بھی سائی وال میں بن رہا ہے تو اس سے آپ کول سے متعلقہ آپ کام کر سکتے ہیں کوئلے سے متعلقہ اور زراد سے متعلقہ جو بھی کاروبا ہے وہاں آپ کو کار سکتے ہیں سائی وال میں زراد کیونکہ زمین ہیں اس کے ساتھ نیکش نمبر پر آتا ہے پندر نمبر پر آتا ہے اوکاڑا اوکاڑا جو ہے وہ بھی ایک ذریعی شہر ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں زمینیں جو ہیں وہ آرمی کے پاس بھی ہیں اور وہاں پر اوکاڑا کے ایریا میں مچز آپ نے سنی ہوگی مچز کے باغات ہیں جہاں سے پورے پاکستان میں اور پورے دنیا میں جو نمیچز کی اشیاء بن کر جاتی ہیں فوجی والوں کی جو وہاں پر چیز بڑی مشہور ہے آرمی والوں کی وہ پروڈیوز کرتے ہیں چیڈر چیڈر چیز پورے پاکستان میں سی اس ڈی کے تھروں جو نمبر بیچتے ہیں تو زراز سے متعلقہ اور اس کے لئے وہاں بیسے پالنے سے اور سائی والگاہ میں بھول گئتا ہے سائی وال میں آپ سائی والگاہ آپ نے پورے دنیا میں مشہور ہے سائی والگاہ کا کام ہے وہ بھی چونکہ میں نے بتایا تھا کہ زراز سے ریلیٹڈ ہے اور اکاڑا بھی بھی ایسے ہی ہے کہ اکاڑا چونکہ بلکل نزدیک سائی وال کے ہے تو دونوں ڈیسٹرک رہے ہیں لیکن بہت اچھا کام ہے کہ ہمارے مثالہ جات جاتے ہیں اسی علاقے میں آریف والا میں اور لوگ بہت اگر وہاں ان کو سپلائی نہ ہو ریلیٹڈ نہ دے تو وہ ہمیں ڈیریکٹ بھی ہمارے نمبر لکھا ہوتا ہے اوپر تو وہ کال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ وائد زل ہے جہاں سے ہمیں خود ڈیریکٹ کالیں بھی آتی ہیں کہ سمان ہمارا ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جانا وہاں پرچیزنگ پاور اچھی ہے لوگوں کی اس کے بعد آتا ہے چود دو نمبر پر آتا ہے خشاب جو میرا آبائی زلہ بھی ہے خشاب میں جانا وہ بڑے کام ہے ایک تو خشاب خشاب کا جب نام آتا ہے تو خشاب ڈوڑا کا وہ ضرور آپ کے ذر میں آتا ہوگا وہاں ڈوڑا کی اتنی بے شمار دکان ہے اور ڈوڑا کا بہت اچھا کام ہے پورے جہاں پر ویڈے پر آپ بنا لیں لوگوں کو باہر سے جو آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کسلی کونسی ہے پرانی کونسی ہے آپ ایک اچھا سیٹ اپ بنا لیں خوبصورت سا تو لوگ آپ سے لیں گے آپ اگر خود بنا رہے ہیں ڈوڑا آپ اگر کسی سے لے کر دے رہے ہیں لوگ جو مسافر وہاں سے گزرتے ہیں ڈوڑا جو نب وہ علازمی خریدتے ہیں تو ڈوڑا کا کام ہے اس کے علاوہ خوشاب کے بیسے ایک جو نب وہ خوشاب ڈسٹک خوشاب میں کوئلے کی بڑی بڑی کانے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی ہیں لوگوں کی پرائیوٹ کانے بھی ہیں اور بہت بہت کام ہے کوئلے کا ٹرکنگ انڈسٹری کا بڑا کام ہے ڈیکوریشن جو ٹرک کی جیسے دیرہ غازی خان کے بعد دوسرے نمبر پر جو ٹرک کی ڈیکوریشن کا کام ہے ڈسٹک اس میں سوری صوبہ پنجاب میں وہ خوشاب ہی ہے خوشاب میں ڈیکوریشن کا سامان ملتا بھی ہے ڈیکوریشن کا سامان بنتا بھی ہے پراندے بغیرہ اور یہ سٹیل کا کام جو وہاں بنتا ہے تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹرکوں کی اس کے علاوہ نمک جو ہنا وہ ڈسٹک خوشاب میں نمک بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پر قائدہ بعد ایک بہت بڑی جو نمک مرکز ہے نمک کا نمک کا کام آپ تھوڑے پیسوں سے شروع کر سکتے ہیں اور اس میں ڈبل ٹرپل آپ کی جلدی چند دنوں میں آپ کے پیسے جرب ہو سکتے ہیں آپ اگر ایکسپورٹ کا یہاں سے کریں یا اگر آپ نمک کے جانب وہ سرخ نمک کی جیسے لیمپ پر غیر بنانے کا کام کارخانہ لگا ہے اگر آپ کو زیادہ پیسے ہیں وہ لگائیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ دوسرے ایکسپورٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد تیرے نمبر پڑھاتا ہے چکوال وہ بھی خوشاب کے ساتھ بارڈر ملتی ہے اور میرا گون جو ہے وہ چکوال اور خوشاب کی بارڈر پر ہے ہماری جو زمینے ہیں لوگوں کی وہ دونوں ذنوں میں آتی ہیں خوشاب میں بھی چکوال میں بھی چکوال جو ہے نا یہ ہے تو بیسے برانی علاقہ ہے لیکن بہت ذرخیص اس لحاظ سے ہے کہ یہاں مونگ پھلی پیدا ہوتی ہے اور ریوڈی آپ چکوال پلوان ریوڈی آپ نام سناؤ گا ریوڈی کا بڑا کاروبار ہے ریوڈی جو ہے ہم خود بلکہ جو آوان فورس کے تحت جو ریوڈی پیک کرتے ہیں وہ چکوال سی مگواتے ہیں ریوڈی کے انڈسٹری ریریہ میں ریوڈی کی ایک تپلوان ریوڈی تو ایک بہت بڑی چیز ہے اور بڑی انڈسٹری لگی ہے ریوڈی کی اس کے بعد مونگ پھلی کا بڑا کام ہے مونگ پھلی کی جو وہ شیلز لگے ہوئے ہیں چھلنے والے اور مونگ پھلی پھولنے والے مطلب ہے بہت اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں وہاں سے مونگ پھلی جو پورے پاکستان میں آپ سپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے چکوال کے علاقے کے شیوز جو ہے وہ بڑے جوتی ہیں جو ہے وہ پورے پاکستان میں جاتی ہیں ہینڈ میڈ جو شیوز ہوتے ہیں چکوال کے اور چکوال کے لوگ جانب وہ آرمی میں زیادہ زیادہ چکوال کے جنرلز بہت ہیں آرمی میں نمبر بارہ پر آتا ہے وزیر آباد یہ سنٹرل جو ہمارے پجاب ہے اس میں ہے اور اس کی وزیر آباد میں ایک تو چاول کی انڈسٹری ہے اور وہ صرف جو کٹلری کا کام یعنی سٹیل کا کام بہت ہے وزیر آباد میں یہ بھی ایک بہت اچھا جوانا ترقی یافتہ چھوٹا شہر ہے جس میں اپنا کٹلری پوری دنیا میں جاتی ہے میں نے کینیڈا میں بڑے سٹور پر ایک پر اس کے چھوڑیاں اور کانٹیں میں نے وزیر آباد کے دیکھے ہیں اور بڑے خوش ہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ملک کی بنی ہو چیز کیونکہ اب بنگلہ دیش لکھا ہوتا تھا تو یہ مطلب ہے بنگلہ دیش ہمارے سے کپڑے ہمارے کپڑے کی بڑی فیصل آباد کی اور آدھی ملے باندھ پڑی ہیں بجلی کی مہنگی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے جانب وہ معاشی حالات کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے لیکن دنیا میں تائیوان اور سوری تائیوان ویتنام اور بنگلہ دیش کپڑا بہت اور اس کے لئے جو بینکاک بینکاک کی جو نا وہ بھی کپڑا تھائی لینڈ جو ہے تھائی لینڈ کا کپڑا مچھر سپیشلی یہ وہ جاتی ہیں تو بنگلہ دیش بھی ان میں آتا ہے تو ہم جو نا یہاں بات کر رہے تھے اس کی وزیر آباد کی بات بنگلہ دیش کی طرف چلے گی کہ وزیر آباد کی کٹلری جو ہے بڑی پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کے لئے وہ اوزار جیسے بنتے ہیں نا سرجری کے اوزار جو سیالکورن میں بنتے ہیں اسی طرح اس وزیر آباد میں بھی یہ اوزار بنتے ہیں نمبر گیرہ بارات تلہ گانگ یہ تحصیل ہے ڈسٹرک چکوال کی چکوال کا بھی ڈسٹرک جل میں آتا تھا چکوال خود بڑی تیزی سے ترقی کرنے والے ازلاج جو بنے تھے نا جو ازلاج شروع میں ساتھ ساتھ چکوال اور خشاب یہ ساتھ ساتھ کے لوگ بھی بڑے جفہ کاش ہیں اور تلہ گانگ میں جو اینا وہ مین یہی مونکھلی کا کام ہے زراعت ان کی اور مونکھلی بہت بہت زیادہ ہوتی ہے پورے پاکستان میں جاتی ہے پورے بلکہ ورلڈ میں بھی بھیجتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں شیلر لگی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تلہ گانگ کے شوز جو اینا خود سے خاصت ہو پر تلے والے خود سے جو اینا بڑے مشہور ہے تو آپ ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دس پر آتا ہے ڈیرہ اسمائل خان بڑا شہر ہے ہمارے جو بارٹر بھی لگتی ہے پنجاب کی اس سیڈ سے اور جنوب کی سیڈ سے اور یہ وہاں پر پشتو اور سریکی دونوں بولی جاتی ہیں زبانے ڈیرہ اسمائل خان ہمارے ملنف عزیمان صاحب کا ظلہ ہے اور وہاں پر سون حلوہ دیرہ کا سون حلوہ بڑا مشہور ہے سون حلوہ کی انڈسٹری ہے اور دیرہ میں پھولوں کا کام ہے پھولوں کی انڈسٹری ہے وہاں پر آئل بھی ویسے نکلتا ہے وہاں پر لیکن گورنمنٹ نے کو خاص توجہ نہیں دیوئی تھی میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں سے آئل نیچر بھی نکلتا ہے اور لوگ وہاں سے باہر لے کر جا رہے ہوتے ہیں خجوریں جو ہیں وہاں کی بہت اچھی ہیں اور ایک خجور میں کالی بلکہ میں وہ دیکھی ہے اور بلکہ کھائی بھی ہے کہ وہ سب سے بڑی خجور ہے ورلڈ میں جو دنیا کی سب سے جو لمبی اور موٹی غزائیت سے بربور خجور ہے وہ ہمارے ڈیرے سمیل خان میں ہوتی ہے تو خجور سے متعلقہ آپ کام کر سکتے ہیں خجور کی پیکنگ میں خجور کے جو نہ وہ ڈبوں میں پیک کر کے بھیج سکتے ہیں آپ پنجاب کے دوسرے سکتے ہیں تو ایک دوسرہ لوگ کے بتایا ہے وہ انڈسٹری ہے اور یہ خجور کی انڈسٹری ہے جو آپ جس میں آپ کام کر سکتے ہیں نمبر نو پر آتا ہے بنو تو بنو کے جب نام آتا ہے تو بنو کی نسوار کا نام ضرور ہے کہ نسوار ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے کے پی کے کی اور ہمارے ساؤت میں سپیشلی میاں والی بکر سائیڈ پر جانے یہ خوشاب یہ اس میں نسوار استعمال کرنے والے بہت لوگ ہیں تو نسوار کی وہاں پر انڈسٹری ہے نسوار کا کام بہت بہت ہے اور آپ بھی نسوار کی انڈسٹری لگا سکتے ہیں نسوار کی انڈسٹری لگانے کے لیے ڈیٹ سے دو لاکھ روپے چاہیے ہوتے ہیں اور کوئی ایک بندہ ایکسپورٹ چاہیے ہوتے ہیں جو بنانے والا ہو پیکیں وغیرہ جو نا وہ کروائیں بچوں جو لڑکے رکھ کر اور بہت اچھا کام ہے اس کے لئے بنو کے جو نا وہ جوتے ہیں اور بنو کے جو نا بنو سے امپورٹڈ مال بہت آتا ہے اس کے لئے وہاں سے چائے پتی وغیرہ جو آتی ہے باہر سے کینیاں وغیرہ سے جو وہاں سے وہاں بنو سے پھر پنجاب میں آتی ہے اور ٹائر وغیرہ گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں اس کا کام بڑھا ہے بنو سے پنجاب میں لانا اور بیچنا اس کے آٹھوں نے بڑھا تھا کالا باغ کالا باغ وہ آپ نے کالا باغ ڈیم کے نسبت سے نام سنا ہوگا کالا باغ بھی جو ہے نا وہ ڈسٹک میہ والی کا ایسہ ہے اور یہ وہاں پر لوئے کا کام ہے لوئے کی کڑائیں بڑے پرانی وہاں سے وہاں بنتی تھی لوئے کی کڑائیں اور لوئے کی اسمان جو بنتا تھا اس کے علاوہ جو نمک کی چونکہ نمک کی یہ سارا کوئی اسطانے نمک ہے اور نمک کی اشیاء بنتی ہیں جو لیمپ وغیرہ اور یہ ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی کالا باغ میں بنتے ہیں تو یہ اس سے مطلقہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں کالا باغ میں چھوٹا تھا بالکل شہر ہے لیکن کام کے لحاظ سے ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے وہاں پر نمک کی کان لگائی کالا باغ میں وہاں سے وہ لے کر جاتے ہیں کراچی اور کراچی سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سپین میں اور دوسرے یورپ مالک میں اس کے بعد آتا ہے باولپور 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 بڑا شہر ہے اور باولپور سٹیٹ رہی ہے پاکستان کے ساتھ اس نے علاق کیا تھا نوابخ کالا باغ سوری کالا باغ تو پہلے ہو گیا نوابخ کالا باغ نوابخ باولپور بہت نائس پرسنٹ انہوں نے پاکستان کے وہ بہت زیادہ پیسہ دیا تھا جب وہ پاکستان بنا تھا تو اپنی جیب سے اپنے پاس سے باولپور بھی ذرائی ہے رکبہ بڑا اچھا ہے ذرات میں سپیشلی کپاس کا اور کپاسی ریلیٹڈ عدویات اس سے ہے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جانگی ترینٹ صاحب نے وہاں ہی ذرات سے ترقی کرتے کرتے جانب وقاند پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ جانب وہ کڑائی ورہ کام جو ہوتا ہے وہ سعود پنجاب سارے میں ہی ہے ملطان میں ہے باولپور میں رہی جار خان میں لیکن باولپور میں جانب خاص طور پر کرتے وغیرہ کڑائی اور تو پٹے کڑائی کا کام بہت ہے جو پورے ورلڈ میں وہاں سے جاتا ہے سباہ نمبر چھے برات ہے جانب یہ بھی سعود پنجاب کا ایسا ہے ہمارے سرگودہ سے ملکہ ہے اور جانب کا جو سوان علوہ بڑا مشہور ہے خاجہ کا سوان علوہ اور اس کے علاوہ جانب کے جو شوز وغیرہ آتے ہیں اور کپڑا جو چادر کرتے ہیں جیسے سندھی ہوتے ہیں چادر ہوتے ہیں اس طرح جانب کی بہتی ہے جانب کے خود سے جو ہے نا وہ بڑے مشہور ہیں تو جانب بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کوئی بھی کاروبش وہاں پر ایک ای ٹو زی سولر والے ہیں تو سولر کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے ترقی پذیر علاقے ہیں اور سولر کا کام لوگوں کو سمجھا رہی ہے جہاں پر بجلی نہیں ہے لوگ سولر خرید کریں بجلی ہے بھی تو بجلی تنی مہنگی ہوگی ہے کہ لوگ ساتھ آلٹرنیٹ جو سورس آف ہے نا انرجی اس کو بجلی سولر کو لے رہے ہیں تو سولر کا کام شروع کریں وہاں پر جنگ میں بہت کامیاب کامیابی ملے گی اور سو نلوہ تو وہاں کہہ ہی نمبر پانچ برد ہے چنیوڑ چنیوڑ جہاں نا وہ لکڑی کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے لکڑی کا کام اسلام دعا تھی وہ کمپنی کے پیس جمع کرانے میں جاتا تھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ پاکستان کے بھی جائیں تو مجھے جو نا وہ آپ کا کوئی علاقہ چنیوڑ وہاں کا ملتا ہے جو فنیچر تو میرے میری جو سسٹر انلہ ہے اس نے وہاں سے مہوایا ہے تو آپ بھی مجھے وہاں سے کوئی فنیچر بجوا دیں پاکستان سب سے مہنگا جو تازی ہے وہ جنگ اس کا چنیوڑ کا اور ملتان کا ہی ہوتا ہے چنیوڑ میں جو جو ہوتی ہے نا اس میں فنیچر سپیشل کندہ کاری ہوتی ہے فنیچر میں اور یہ ابھی جس پر بلکہ صوفے پر میں بیٹ کا کار رہا ہوں یہ بھی چنیوڑی فنیچری ہے پرانا جو مادل ہے چنیوڑی فنیچر ہے اور بہت مہنگا اور بڑی اچھی لکڑی وہ یوز کرتے ہیں شیشم کی لکڑی سے زیادہ تر بناتے ہیں پرانے جو جتنا بھی فنیچر وہاں بنتا تھا شیشم کی لکڑی سے بنتا تھا یہ فنیچر سے متعلقہ آپ کوئی بھی کام جنیوڑ میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے حافظہ بعد یہ بھی چاول اور دوسری زراعت سے متعلقہ بہت اہم مالٹے وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن مین کا چاول ہے چاول اتنی خوبصورت اتنی خوشبو ہاتی ہے اس کی پیاری جو اب آپ جب جائیں موٹر بے پر تو صرف اس کو لگی ہوتی ہے پنیوی اس کو صرف پانی جو لگا ہوتا ہے اس کی اگر آپ گاڑی کا شیشہ نیچے کریں جب پانی لگا اس کی جتنی اچھی خوشبو ہاتی ہے چاول کی آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایسے چاول جو آپ چاول نہیں ملے گا جو آپ کو حافظ آباد اور گجنہ والا اور وزیر آباد علاقے کا چاول ہے سیالکھوڑ کا وہ آپ کو کہیں اور ایسے پیاری خوشبو والا چاول کہیں نہیں ملے گا تو یہ چاول سے متعلقہ اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں یا زرات سے متعلقہ کوئی بھی ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں چاول کی کہ جنب آپ آپ وہاں کیسے کام کر سکتے ہیں تو اسی سرچ کریں اس ایڈیا کو نمبر تین پر مری مری کو میں نے اس لیے لیس میں تیسے نمبر پر رکھا ہے سیاحت کے لیے جو وہ بہت بہت اہم شہر ہے بلکہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں سب سے ٹاپ آف دیکھ کہیں گے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو اگرچہ وہ آپ پولیوٹڈ ہو گئے اور مری میں بڑے کام ہیں مری میں آپ پانی اگر سپلائی کا نشو کار دیں پانی اگر وہاں پلانٹ لگا سکتے ہیں یا پانی آپ باہر سے لے جا کر وہاں سپلائی کر سکتے ہیں تو پانی کا بہت اشو ہے وہاں پر پانی کا بہت بڑے کام ہے جس میں میرے وارٹر بھی ہے ویسے بھی سویٹ وارٹر جو بھی ہے وہاں پر بہت کام ہے اس کے سیاد کے لئے اگر آپ وہاں پر کوئی ہوتل بنا لیتے ہیں یا کوئی جگہ لے کر کوئی ریسٹرن بنا لیتے ہیں سارا سال ہوتی ہے سردیوں میں باندھنی ہوتی ہے سردیوں میں اگر برف باری ہوتی ہے تو پھر بھی لوگ برف باری دیکھنے جاتے ہیں گرمیوں میں لوگ ویس جاتے ہیں موسم کو پراپٹی خرید دیں وہاں کوئی کہیں بھی وہاں جا کر ایک جانب وہ فارم ہاؤس ٹائپ بنا لیں کوئی بھی جانب ایک دو تین کمرے بنا لیں ان کو رینڈ پر دے لیں آپ کا جانب وہ رینڈ اتنا اچھا ہے گا کہ آپ کو کوئی اور کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ساتھ جانب جیسے میں نے بتایا ہے پانی کا کام اگر آپ شروع کریں وہاں پر میرے خیال کے مطابق مجھے جب بھی موقع ملا اگر تو میں وہاں پر پانی کا کام کرنا چاہوں گا آپ مری میں نمبر ٹو سوات سوات اب جو ایک شہر نہیں ہے سوات میں میں گورا سہدو شریف اور مدین وغیرہ دوسرے شہر آتے ہیں تو اس میں آپ سوات میں سوات کے لوگ بہت مہنتی ہیں اور سوات میں آپ کوئی بھی کام جیسے گاڑیوں کا کام ہے آپ وہاں مسالہ جات کا کام کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ ایلی ڈی بلبوں کا کام وہاں پر ہو رہا ہے آج کل آپ وہ کر سکتے ہیں اور خوشک میں وہ جاتے ہیں اس کا کام کر سکتے ہیں سوات میں آپ الیکٹرک کا کام کر سکتے ہیں الیکٹرک سے ریلیٹڈ جانب سوچوں کا اور دوسرا جانب وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سرگو دسے ہمارے سوات کی بہت پارٹیز ہیں جو سرگو دسے خلید کے لے گا جاتے ہیں سیاد ہے سیاد بہت کیونکہ خوبصورت علاقہ سوات کا آپ سیاد سے ریلیٹڈ آپ کو جگہ لے کر آپ کو وہاں پر ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں یا آپ کوئی اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ اس پر دیکھیں کہ آپ کوئی ہوتل بنا لیں کسی بھی مقام پر جہاں لوگ جانب سیاد جاتے ہیں ایڈوانس آن لائن بوکنگ کر لیں بجائز ہے کہ وہاں جا کر وہ بوکنگ کر رہے ہیں اب آتی ہے نمبر وان پر نمبر وان جو ہے میں اب دوں گا نمبر جو وہاں ہے وہ گوادر کا ہے گوادر جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے جو کہ اب انٹرنیشنل شہر بنتا جا رہا ہے وہاں پر بندرگاہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے نمبر بندرگاہ بان رہی ہے جو کہ سی پورڈ بن رہا ہے جو کہ گہرائی کے لحاظ سے دنیا کا نمبر وان جانب وہ سی پورڈ ہے اور پوری دنیا اس سے کنیکٹ ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے آپ کنسٹرکشن سے لیلیٹڈ کریں آپ جانب وہ وہاں پر ریل اسٹیٹ کا کام کریں آپ وہاں پر کوئی بے شک جانب وہ کوئی سٹورز بنا لیں کسی بھی شعبے میں کیونکہ وہ نئے شہر بنے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہیں ترقی کرنے کے اور ابھی بھی ریل اسٹیٹ وہاں اتنی مہنگی نہیں ہے اب ٹائم ہے یہ آنے والا دبائی ہے دبائی کو انشاءاللہ یہ کراس کرے گا گوادر تو اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیس ٹائم ہے گوادر میں انویسمنٹ کرنے کا تو اللہ کا نام لیں میں نے یہ بیس شہروں کی لسٹ آپ کو بتائی ہے جو کہ اتنے زیادہ ویل نون نہیں ہیں کم ترقی یافت ہیں لیکن ان میں ترقی کرنے کے بہت چانسز ہیں اگر آپ دیکھیں آپ کا شہر اگر اس میں نہیں آیا ہے تو کومنٹ میں موجود دیں آپ کا کون سا شہر ہے اور اس کی کون سا انڈسٹی جانا وہ زیادہ ترقی کر رہی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں بنوں گا تو آپ کے شہر کے نام بھی آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ مینشن کروں گا دعا میں یاد رکھئے گا ابھی اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ